یہ دواء گھر میں تیار کریں اور ایک گھنٹے بعد آپ کو دوبارہ مکھی یا مچھر نظر نہیں آئیں گے موسم میں گرمہ کی بارشیں اور گرم درجہ حرارت مچھروں اور مکھیوں کی افضائش میں اہم کردار ادا کرتا ہے گلیوں میں جمع ہونے والا پانی ان کی پیداوار میں قصد سے اضافہ کرتا ہے مچھروں اور مکھیوں سے پھیلنے والی بہت سی بیماریوں سے اپنے اور اپنے خاندان کی حفاظت کا طریقہ سیکھیں اور آج ہی ان کو دور بھگائیں ترکیب کے اجزاء لونگ پچاس عدد تیز پات کے پتے دو عدد سفید سرکہ آدھا کپ پانی ایک گلاس ایک برطن میں پانی ڈال کر لونگ اور تیز پات کے پتے دس منٹ تک اُبالیں دھنڈا ہونے کے بعد اسے چھان لیں پھر اس میں سفید سرکہ اچھی طرح مکس کریں محلول کو اسپریے کی بوتل میں ڈالیں اور یہ استعمال کے لیے تیار ہے چونکہ اس کی بو لونگ کی طرح آتی ہے اس لیے آپ اس مرکب کھانے کی میز کو ساف کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں فرش پر ڈش واشر کاؤنٹر سوفے کھڑکیوں کے قریب چھڑکیں اس سے مچر آپ کی گھر سے دور رہیں گے کیونکہ یہ کیڑے لونگ کی بو پسند نہیں کرتے اس نسخے کو آزمائیں اور پھر اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کریں